ان میں سے کونسا کردار ڈرامے سے لیا گیا ہے ہو رہی ہے جان عالم ہے دلہ رام ہے یا دھنیا ہے تو صحیح جواب ہے سی دلہ رام اردو کی پہلی تمثیلی داستان کونسی ہے فسانے آجائے پھول بن سبرس یا نو سرہار تو کونسی ہے اس میں تمثیلی داستان پوچھ رہے ہیں تو وہ ہے سبرس سبرس اردو کی پہلی تمثیلی داستان ہے اور اگر یہ بھی سوال آجاتا ہے کہ اردو کی پہلی داستان کونسی ہے تو سبرس ہے سبرس سولہ سو پینتیس میں عبداللہ قطب شاہ کے اہد میں ملہ وجہی نے لکھی ہے اور نو سرہار جو ہے یہ پندرہ سو تین میں لکھا یہ پندرہ سو تین میں نو سرہار لکھا ہے اشرب بیابانی نے یہ سوال آتا ہے کہ نو سرہار کا موضوع کیا ہے تو آپ کا جواب ہوگا مرثیہ یا نو سرہار کا مصنف کون ہے یا شاعر کون ہے تو اشرب بیابانی اور بہمنی اہد میں یہ نو سرہار لکھا گیا تھا اردو کا پہلا مرثیہ کونسا ہے تب بھی آپ کا جواب یہ ہوگا کہ نو سرہار ہمارا جواب یہ ہی ہوگا نو سرہار اور فسانِ اجائب یہ ایک داستان ہے یعنی تباہ ذات داستان ہے اگر تباہ ذات میں آ جائے تو سب سے پہلی اس فسانِ اجائب ہے اور اٹھارہ سو چوبیس میں پہلی بار یہ رجب علی بیگ سرور نے کان پرس میں لکھی اور یہ کتاب فسانِ اجائب حکیم اسد علی کی فرمائیس پر لکھی تھی پھول بند ایک مشہور مصنوی ہے جو قطب شاہی اہد میں لکھی گئی سولہ سو پچھپن میں اور ابن نشاتی اس کے شاعر ہیں اس میں انتالیس سنتیں ہیں یہ بھی سوال آتا ہے کہ پھول بند میں کتنی سنتیں ہیں تو انتالیس سنتیں ہیں خطباتِ احمدیہ کس کی تصنیف ہے تو خطباتِ احمدیہ سر سید احمد خان کی لکھی ہوئی کتاب ہے خطباتِ احمدیہ چبلی کی ہے شیر العجم ہے مولانا عبو الکلام آداد کیے قبارِ خاطر بنتِ لمحات کے شاعر کا مجموع کلام ہے بنتِ لمحات تو اچھی ہمارا جواب ہوگا اخترُ الائیمان دوستو اردو کی ابتدا کے بارے میں میں کچھ اہم اقوال آپ کو بتایا دیتا ہوں ان کو آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ پہلا ہے میر من کو اردو نصر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقیم میر کو شاعری میں حاصل ہے یہ سر سید احمد خان کا قول ہے محمد حسین آزاد نصر میں شاعری کرتے ہیں اور شاعری کرتے ہوئے نصر لکھتے ہیں یہ قول رامبابو شکچینہ نے محمد حسین آزاد کے بارے میں کہا ہے مسددس حالی ایک تارہ ہے جو اردو کے افق شاعری پر طلوع ہوا یہ مسددس کے بارے میں رامبابو شکچینہ کا قول ہے اور مسددس حالی جو ہے حالی کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے اور مسددس حالی سرسید کی فرمائش پر حالی نے لکھی تھی مسددس حالی ایک الہامی کتاب ہے یہ رامبابو شکچینہ نے کہا ہے نظیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درکشندت ستارہ ہے یہ کلیم الدین احمد کہتے ہیں نظیر اکبر آبادی کے بارے میں غزل نیم وحشی سنف شاعری ہے تو کلیم الدین احمد کا ہی یہ قول ہے تو یہ اقوال آپ یاد رکھئے گا انشاءاللہ ان میں سے کوئی نہ کوئی اقوال آپ کے نیٹ کے امتحان میں ضرور آئے گا نیاز فتح پوری کس دبستان تنقید کے نمائندہ شاعر ہیں نیاز فتح پوری تو جمالیاتی تنقید کے ان میں سے منٹو کے کس افثانے پر فہشنگاری کا مقدمہ چلا ہے تو وہ صحیح جواب ہے ہمارا تھنڈا گوشت اس پر مقدمہ چلا تھا یورپ سے اقوال کی واپسی کا سن کیا ہے یعنی کہ کس سن میں واپس ہوئے تھے تو انیس سو آٹھ میں علامہ اقوال واپس ہوئے تھے یورپ سے ریچ کا بچہ کس کی نظم ہے ریچ کا بچہ نجیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی مشہور نظم ہے ریچ کا بچہ نصر اللہ بیگ غالب کے بھائی تھے مامو تھے والد تھے یا چچا تھے تو صحیح جواب ہے چچا تھے نصر اللہ بیگ غالب کے چچا تھے آئے ہیں تیری گلی میں تو پتھری لے چلیں یہ مصرہ کس شاعر کا ہے تو یہ صحیح جواب ہے ناصر کازمی کا ہے کس کا ہے ناصر کازمی کا سبا ویرہ کس شاعر کی نظم ہے بہت مشہور نظم ہے دوستو سبا ویرہ اور یہ ہے نون میم راشد کی ہے نون میم راشد یعنی نظر محمد راشد ان کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے حلقہ ارباب زوق کے روح روان میرہ جی حلقہ ارباب زوق مقدوم ویدین کی نظم ہے چاند تاروں کا بن اختر الیمان کی مشہور نظم ہے ایک لڑکا سیف الملوگ وبدو الجمال نام کی مصنوی کس کی تصنیف ہے تو صحیح جواب ہے سی غواسی کی ہے ان میں سے کس شائر کا لکھنو اسکول سے تعلق نہیں ہے دیکھئے دیاشنکر نصیم لکھنو کے ہیں نواب مردہ شوق لکھنو کے ہیں جرات بھی لکھنو کے ہیں نا شاکر ناجی جو ہیں یہ لکھنو کے نہیں ہیں جذب دوری نام کی نظم کس شائر کی ہے جذب دوری نام کی نظم جو ہے محمد حسین آزاد کی ہے ایران میں اجنبی کیا ہے ایران میں اجنبی کیا ہے ایران میں اجنبی یہ ایک مشہور نظم ہے سہلِ ممتنہ کے شیر کی نشان دہی کیجئے تو صحیح جواب ہے دیکھئے زندگی بھی والا زندگی ہے کوئی توفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے سبز اندر سبز کس کا مجموعے کلام ہے تو صحیح جواب ہے شمس الرحمان فاروقی کا ہے آبِ حیات میں اردو شائری کی تاریخ کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے تو صحیح جواب ہے آپ کا پانچ اردو میں کس شائر کو علمِ رمل میں مہارت تھی تو وہ کس کو تھی مومن خواہ مومن کو مومن خواہ مومن دوستو یہ تھے آج کے بڑے اہم سوالات یہ آپ کے نیٹ کے لیے بڑے اہمیت کے حامل ہیں دوستو ان سوالات کو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے آپ کے شیئر کرنے سے آپ کے دوستوں کا بھی فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ہی مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ